بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفیرہ بعد السلام ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں رمضان مبارک اپنی آخری لمحات کے طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے اس کی مطلبی کے سعاتیں اس کی لمحات اس کی برکتیں انتہا کی جانب جا رہی ہیں رب تبارک وطالعہ اپنی امت محمدی علیہ السلام کے لئے بخشش کے لئے طرح طرح کہ ہم سب کو جو امت مطلبی کے موقع فرام کر رہا ہے اسی میں سے ایک موقع جس کو ہماری معروف لیلت القدر و شب قدر سے معروف کیا جاتا ہے جی ہاں قرآن کریم میں بقاعدہ لیلت القدر یعنی شب قدر سے مطالب پوری آیات قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ اس کے فضائل اس کی برکات اور اس میں کیا اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کو اللہ نے قرآن کریم برشاد ویسے تو لیلت القدر انتہائی نازک رات بھی ہے فیصلہ کی اجبال کے بعد یہتیں فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں کو جو انہیں ہمارے نامہ عمال ان کے جو ریجسٹر ہیں اس میں منتقل فرماتے ہیں جیسے تفسیر ساوی کے اندر ذکر کیا گیا ہے ترجمہ اسے امور تقدیر کو مقرب فرشتوں کے ریجسٹروں میں ظاہر کر دی ابھی متعدد شرافتیں اور بھی اس کے علاوہ اس رات کو حاصل ہیں حضرت مفتی احمدیر خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں اس کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں علامہ نے فرمائے اس میں آئندہ سال کے جو امور ہیں وہ مقرر کر کے ملائکہ کے سپرت کر دی جاتے ہیں اس لئے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے بعض نے کہا کہ قدر بمانے تقدیر ہے یعنی انسان کی جو تقدیر ہیں اس کے معاملات فرشتوں کے جانی یعنی سپرت کیا جاتے ہیں اس لئے بھی اس کو جو لیلت القدر کہا جاتا ہے باز نے فرمایا کہ یہ قدر بمانہ عزت ہے یعنی یہ عزتوں والی رات ہے یہ عزتوں والی رات ہے اس لئے اس کو جنہی لیلت القدر کہا جاتا ہے یعنی اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو قدر کہنے کہ اس میں قدروانہ قرآن پاک اللہ تعالی نے ستہ اس رمضان مبارک میں اپنے محبوب علیہ السلام پر مکمل فرمایا ہے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اس لئے بھی اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے اور یہاں بھی فرماتے علماء کے جنہ اس لئے بھی اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے کہ اس میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ تعالی کی جانب اس کی قدر کی جاتی ہے اور پھر ایسی قدر کی جاتی ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ تعالی انسان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کو بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے اپنا قرب خاص انعائیت فرماتا ہے یہ عظیم رات ہے بلکہ بعض نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کو قدر بمانے تنگی اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے سور قدر میں خود اللہ نے فرمایا تنزل الملائکت ورروہ فیہا بی اذنی ربیہم کہ اس رات میں ملائکہ کے کسرت کے ساتھ نزول ہوتا ہے اللہ کے حکم سے وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور تنگی اس لئے کہ اتنی کسرت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بالش برابر بھی یعنی کہ زمین پر جگہ نہیں ہوتی اتنے فرشتوں نے اپنے نور سے جو نہ الحمدللہ پوری کائنات کو اس رات میں جو نہ ڈھاکا ہوا ہوتا ہے ڈھاپا ہوا ہوتا ہے اتنی کسرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس راہ کی قدر کرے اس ماہ کی اور اللہ کے معاویٰ علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت میں نے اقل فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اخلاص کے ساتھ قیام کیا اللہ تبارک وطاللہ اس کی عمر بھر کے گدشتہ گناہوں کو معاو فرما دیں اور یہاں تک علامہ نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں عبادت کر لے تو اللہ تبارک وطاللہ اس کو ایک ہزار سال کی عبادت کا سوا بھی نایت فرما گا آپ دیکھیں نا اس علامہ نے فرمایا تیراسی سال چار ماہ ایک ہزار سال کا مطلب ہے تیراسی سال ایک ہزار مہینے کہ اللہ تبارک وطاللہ اس کو عبادت کا سوا بطا فرما گا تو اگر اس کو کاؤنٹنگ کی جائے ایک ہزار مہینوں کو تو بنتے ہیں تیراسی سال چار ماہ کی عبادت اب دیکھیں یہاں رب نے نہیں فرمایا کہ مثال کے دور پر کوئی بالی ہو جائے گا تو پھر اگر وہ عبادت کرے تو اس کو اتنا سواب نہیں اگر کوئی چھوٹا کرے بڑا کرے خاتون کرے بیٹی کرے کوئی میری ماں کرے اسی کے ساتھ ہمارے بہنیں کریں کوئی بزرگ کریں کوئی میرے دوست کریں الغرد عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں تم اللہ تبارک وطالعے کی رضا کے لیے اس رات میں شبیداری کرو دن میں روزہ رکھو این اس کی جو مزاج ہیں شریعت کے مطابق گزارو اللہ تبارک وطالعہ ایک ہزار ماہ جو نیکی انعیت فرمائے گا ایک ہزار ماہ اللہ تبارک وطالعہ جو درجات کی بلندی کا سواب ہے جو عجر ہے وہ آپ کو جو انعیت فرمائے گا اور اس کے ایک واقعہ پچھے پچھے منظر اس طرح بھی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلت القدر کی آیت کے نزول ہونے سے قبل کا واقعہ ہے کہ جب لیلت القدر کی رات ہم تک نہیں پہنچی تھی یا اس کے جو فیض و برکات ہیں امت محمد علیہ السلام کو نہیں ملے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طویل عمروں کو دیکھا آپ دیکھیں نا تب دیگر سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی پندرہ سو سال ہے جب حضور علیہ السلام نے ان کی زندگیوں کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے سوچا کہ میری امت اگرچہ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں قیام کریں تو جب بھی عمر کی کلالت کی وجہ سے یعنی ان کی عمریں قلیل ہوں گی تو عمر کی قلیل ہونے کی وجہ سے جو ان کی عمریں طویل ہیں ان کی نیکیوں کا برابر نہیں ہو سکتے تو حضور علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اگر زندگی بھر بھی نیکیہ کریں تو ان کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو جب جیسی حضور علیہ السلام رنجیدہ ہوئے آپ کی اشبار ہوئے تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جب اللہ تعالیٰ فوراں یہ توفہ انعیت فرمائے فرمائے محبوب اب رنجیدہ نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو رمضان و بارک کے اندر ایک رات اگر وہ شبیداری کر لے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک ہزار مہینے کی عبادت کا سواب اتا فرمو یعنی تیراسی سال چار ماہ ایک رات گزارنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کڑوڑوں نیکیوں کی مثل جو نہ سواب بنایا ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے ان کا یہ سب کہنے کا کہ انسان صرف ایک رات جاگ لے اور اللہ یعوذ باللہ اس سے قبل یا اس کے بعد اپنی زندگی کو مقصد یہ ہے رمضان کے آنے کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ انسان جو نہ نیکیوں پر استقامت پذیر ہو جائے اب جو نیکی اس نے اپنائی اپنی زندگی کے اندر رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں پر جو نہ وہ چلتا رہے اللہ کی حق کی جو نہ وہ لوگوں کو تلقین کرتا رہے عمر بالمعروف اور نہیں انکل انی المنکر کے سب اپنی زندگی گزارے آئیے لہرد القدر کے بارے میں ایک ہاتھ جو نہ تفسیر کے واقعات کو بھی لے لیتے ہیں تفسیر کرتے بھی اندر روایت کیا گیا ہے ایک بادشاہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی یعنی اس وقت کے جو ربیت ہے علیہ السلام ان کے ذریعے وحی بھیجی کہ پیغام دو اس بادشاہ کو بڑا نیک بادشاہ تھا بڑا نیک خصلت بادشاہ تھا کہا اس بادشاہ کو پیغام دو کہ اس کی دلی خواہش ہے کیا ہے یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے تو اس سے پوچھو اس کی دلی تمنا کیا ہے آرزو کیا ہے تو بادشاہ نے کہا میری یہ آرزو ہے کہ اللہ تبارک و مجھے ہزار بیٹے انعیت فرمائے مفہومن ذکر کر رہا ہوں اللہ مجھے ہزار بیٹے دیں اور میں ہزار کے ہزار کو اللہ کی راہ میں شہید کر دوں اللہ نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول فرمائے اللہ نے اس کو ہزار بیٹوں کی نعمت سے نوازا جب اللہ نے ہزار بیٹے دیا تو جب ایک عمر کو اچھے حصے کو پہنچ گئے تو بچوں کی صحیح پرورش کرتا اور جہاد کا لشکر تیار کرتا بچے کو جہاد کے اللہ کے دین کے لیے نکال دیتا وہ لڑتا ایک ماہ کے اندر لڑتا لڑتا بیٹا شہید پھر دوسرے ماہ میں دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا اس طرح ہزار بیٹے ہزار ماہ میں شہید کر دی اس بادشاہ کی روٹین بھی دیتی جب بچے جاتے تھے جہاد کے لیے تو دن میں روزہ رکھتا تو رات میں قیام کرتا تھا جب یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو کسی کہنے والے نے کہا کیا کوئی شخص روایت کے اندر آتا ہے کیا کوئی شخص اس بادشاہ کی نیک عمل تک بھی پہنچ سکتا ہے تو لہذا اللہ تبارک وطرح نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہا مالک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تمہاری امت کا سچا امتی اگر طلب سواب کے لئے اللہ کی رضا کے لئے لیلت القدر میں شبیداری کر لے تو اس بادشاہ کے ہزار بیٹوں کے قرمانی اور اس کے نیک عمل سے بڑھ کر اللہ تبارک وطرح اس رات میں شبیداری کرنے والوں کو سواب بنایت فرمائیں سبحان اللہ آپ دیکھیں تو سہی اللہ تبارک وطرح کس قدر ہم پر مہربان ہیں امت کا کتنا اللہ تبارک وطالح کو خود بھی الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اور اللہ کو بخشش کے ترہ ترہ کے معانے میں ڈھونڈ رہا ہے اور بعض نے تو یہاں تک روایت فرمایا ہے وہ کیا روایت فرمائی کہ اللہ تبارک وطالح نے حضرت سلیمان علیہ نبی جیلہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس سو ملکوں کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے اندر آپ کی بادشاہت کا جو انا چرچہ تھا پوری دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو بادشاہت دی تھی چرین پرین حیوانات نبتات شجرات جنات اللہ تبارک وطالح سب کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو علایت فرمائی تھی کہا جاتا ہے تو آپ کی ملک میں پاس سو ملک تھے حضرت رہتا ہے سیدنا ذل کرنین یہ بھی ایک جو مسلمانوں کی بادشاہ ان کو بھی اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی پاس سو ملک ان کی ملکیت میں تھے پاس سو ملک ان کی ملکیت تو کتنے ہو گئے یہ ایک ہزار ملک ہو گئے اور جو شخص اس رات میں شبیداری کر لے تو اللہ تبارک وطالح ان دونوں کی ملک سے بہتر اللہ تبارک وطالح اس جاگنے والوں کو اللہ کی رضا کی مطابق عبادت کرنے والوں کو سوابی نایت فرمائی کتنا اللہ کا کرم ہے کتنا اس کا فضل ہے ہم سب پر لیکن اگر ہم بھی وہ بڑے ایک قسمت کے محروم لوگ ہیں جو اس رات میں جو ان اللہ کی رحمتوں سے اس کے فضل سے اس کی کرم نوازیوں سے اس کی برکتوں سے محروم ہو جائے تو ہمیں اللہ تبارک وطالح اس ماہ کی اس شب قدر کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی طرف دیکھیں قدر وہی کرے گا جس کو اس کی قدر کا پتا ہوگا تلہ کریم ہم سب کو اس رات میں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے پوری امت کے لئے دعا کرنے اور بالخصوص جو حالات نازک چل رہے ہیں ملک پوری دنیا کے اندر سب کے لئے دعا کریں اللہ تمام دنیا سے اس وائرس کو وبا کو نجات عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی اللہ تبارک وطالح مدد فرمائے ان کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو دین دنیا آخرت کے اعتبار سے اللہ سرک روئی عطا فرمائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین رجاہی نبی اللہ